اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عمران شرف اور آپ کے لئے لائے ہوں ویڈیو ٹیپ بانڈنگ مشین کے حوالے سے کہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ جو ٹیپ بانڈنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میری اپنی ساتھی ٹیپ بانڈنگ مشین ہے جو میں نے چائنہ سے امپورٹ کی اپنے ایک فرینڈ کے ذریعے سے جنہوں نے مجھے یہاں پروائیڈ کی ہے تینکیو آپ کا کہ آپ نے مجھے مشین پروائیڈ کی ہے یہاں کراچی میں تو ہم یہاں تقریباً چھے مشین ہیں آلیڈی یہ مغوا چکے اور میں آپ کو یہ کنسول دکھا رہا ہوں اس کا جو اس کا جو پینل ہے یہ کتنے جو ہے آپ کا فرنسٹ ہے اور کتنی ہائی کولیٹی کے یہ اس کی مختلف ٹائپ کی جو فنشنگ اس میں دی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فنشنگ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اس کی اور یہ اس کے جو اوپر گیجز ہیں اس کے ٹمپریچر کے اور یہ سکرین ہے مین سکرین ہے اس کے اوپر یہ دو کیمرے آپ کے آن ہوتے ہیں جو اس کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا جو کیمرہ جو پی سی بی کو شو کراتا ہے وہ بھی اسی کے اوپر آتا ہے اور یہ کنٹرولر اس کے میں آپ کو دکھاؤں گا اوپر یہ دیکھئے گا کہ اس کے اندر یہ جو مشین کے اندر یہ لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ کا کیمرہ جو اس کو اپ ان ڈاؤن آگے پیچھے اس کا فوکس کو کنٹرول کرتا ہے ان نوپس کے ذریعے سے یہ کاف کا کلپر ہے جس کی مدد سے آپ کو کاف جب آپ اس کو پکڑتے ہو اس کو کاف کو اور وہ پی سی بی پر لینڈ کراتا ہے یا گلاس پر لینڈ کراتا ہے اس کلپ کی مدد سے کاف کو آپ لینڈ کراتے ہو اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان سائٹ یہ دو کیمرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دو کیمرے یہ ہیں رائٹ این لیفٹ سائٹ جو پر جس کے میں نے آپ کو دکھائی کی سیٹنگ اس طرح سے آپ ان کی نوپس کے مدد سے کرتے ہو اور یہ جو کیمرے یہ اوپر ان دو یہاں پر پیٹیشن بن جاتے ہیں ان دونوں کیمرہ کے رائٹ این لیفٹ سائٹ جو کاف کو کاف کو الائمنٹ کرنے کے لیے یہ آپ کرسل دیکھ رہے ہیں یہ کرسل اس کے اوپر آپ کا گلاس جو ہے اس کرسل کے اوپر آتا ہے پنچ کرنے کے لیے آپ کو اف لگاتے ہو اس کی مدد سے اور یہ ہیڈ ہے 1.2 کا جو اس کا ٹیٹینیوم کا اس کا بلیڈ ہے اور یہ 1.2 کا جو اس کا ہیڈ کا ہم نے لگایا ہے اس کے اندر یہ ہیڈ ہے پورا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ باقی اور چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ اس کی LED لائٹ ہے جو آپ کو لائٹ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کو آپ ایڈجس کر سکتے ہوئے اس پر یہ ریکوائرمنٹ آپ اس لائٹ کو اوپر سے آپ ایڈجس کرتے ہو اس پر یہ ریکوائرمنٹ جہاں پہ آپ کو لائٹ شاہی ہوتی ہے یہ کیمرہ ہے جو پی سی بھی کو دکھاتا ہے اس سکرین کے اوپر جیسے میں نے آپ کو سکرین دکھا ہے اس کو دکھاتا ہے اور یہ کنسول یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب آپ آن کرو گے مشین کو تو یہ یہاں پہ مختلف آپ کے ٹمپریشر بھی دکھائے گا اس کنسول کے مدد سے آپ کیمرے بھی کنٹرول کر سکتے ہو کونسا کیمرہ دیکھنا ہے آپ کو اور آٹومیٹک بھی ہے مینویل بھی آپ اس کو کر سکتے ہو اور یہ پی سی بی کا جو کیمرہ ہے جو اوپر سے پی سی بی دکھاتا ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ابھی کہ کس طرح سے دکھاتا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا پلیٹ فارم دکھا رہا ہوں جس پہ آپ گلاس رکھتے ہو اس میں بڑے سے بڑا گلاس آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہو اس پلیٹ فارم کے اوپر اور یہ بہت ہی زبردست اس کا پلیٹ فارم بھی ہے اور یہ اس کی جو سکرین ہے ابھی میں مشین کو میں نے آن کیا ہے تو یہ دیک ہی مشین آن ہو گئی ہے اور یہ کنسولیمس کا یہاں سے آن ہو گیا یہ سکرین یہاں پر یہ کیمرے دکھائے گا اور جو کرسل کے نیچے جو پینل جو کیمرے دو کیمرے لگے ہیں وہ بھی دکھائے گا اور جو سنگل جو کیمرہ ہے جو پی سی بھی سائٹ کا ہے وہ بھی دکھاتا ہے اس پر یور ریکوائرمنٹ اس کو اب یہ دیکھیں اس کی لائٹ کو ہم کرسل کے اوپر جو لائٹ ہے اس کی یہ لائٹ اس کو ہم بھی یہاں سے کنٹرول کرسکتے ہیں اس کو کم بھی کرسکتے ہیں زیادہ بھی کرسکتے ہیں بہت سی مشینوں میں یہ فیچر نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس مشین میں اور بہت سارے فیچرز ہیں جو دوسری مشینوں میں نہیں ہیں پینل کو لاک کر لیتا ہے جب آپ ٹیپ بانڈنگ کے لی آئے دیں اس کو لاک بھی کر لیتا ہے یہ سٹارٹ کیا ہے میں نے اور یہ اس کا جو پینل دکھا رہا ہے اس پر ٹمپرچرز کی مختلف سیٹنگز ہیں اس میں آٹو سیٹنگز بھی ہوئی ہیں اور جو کمپنی نے مختلف پینل کے حساب سے سیٹنگز بنا کر اس میں فیڈ کی ہوئی ہیں اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا صرف ہاں ٹچ کرنا پڑتا ہے یہ تیمپریچر میٹر ہے اس کا جو تیمپریچر آپ کو بتائے گا کہ کتنا تیمپریچر ہے تو یہ سکرین ہے جہاں پر یہ دونوں کیامرے جو نیچے جو لگے میں ان کو بھی دکھائے گا اور اوپر سے یہ تھٹ کیامرہ جو پی سی کا ہے وہ بھی پی سی بھی کو دکھائے گا میں آپ کو ایک پی سی بھی دکھاتا ہوں اس کے لئے پی سی بھی ہے ایک پینل کی اس کو میں یہ دکھا رہا ہوں اس کے اوپر کہ اس کو بھی آپ جب پی سی بھی پنچ کرنے جاتے ہیں یا اور پی سی بھی کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں فالٹ ہیں یا کوئی نمبرز وغیرہ دیکھنے تو اس پہ آپ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی اور اسی کے اوپر آپ جو ہے یہ دو کیامرے جو نیچے جو لگے ہوتے ہیں اس کرسٹل کے وہ رائٹ کاف اور لیفٹ کاف جو ہے ایک کاف کے جو دو حصے ہوتے ہیں وہ دکھا دیتا ہے اس کو آپ کر سکتے ہو بہت آسانی کے ساتھ اس مشین کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں یہ سائیڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹمپریچر کے اور اس کے بانڈنگ کے پریشر کے جو گیجز ہیں تو یہ آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں یہ کمپریسر اس کے سائیڈ میں جو ایئر ایک کے لئے آپ کو چاہیے ہوتا ہے پریشر ریک مینٹین کرنے کے لئے کہ ہیڈ کی لینڈنگ ہے اور اس کی اپ لیفٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کو کمپریسر چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہے ابھی میں آپ کو اس کا یہ پلیٹ فارم کا پورا دکھاؤں گا کہ یہ پلیٹ فارم یہ پیچھے کی طرف سے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ پورا پلیٹ فارم ہے بڑے سے بڑا پینل اس کے اوپر آیاتا ہے بہت آسانی اور یہ اس پر آپ اس کو پینل کو آپ رکھ کے اس پر بہت آسانی بانڈ کر سکتے ہیں کافی بڑا پلیٹ فارم اس کا دیا ہوا ہے اور یہ میری مشین ہے اور اس پر یہ میرا وزٹنگ کارڈ میں نے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر اس کی الیکٹرولائب کے نام سے تو جو بھی مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہے مجھ سے رابطہ قائم کریں میرا نمبر بھی آپ سب کو پتائیے اور اس میں ویڈیو میں میں اپنا نمبر اس میں شوگر ہوں گا جو بھی بائے کرنا چاہتے ہیں مشین کو مجھ سے کونٹیک کریں یہ میرا نمبر آگیا ہے یہاں پہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اس کا جو آن آف کا سچ ہے مشین کو آن یا آف کرنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایک دو چیزیں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں اس میں کہ باقی یہ کہ مشین بہت سموت اور بہت ٹربل فری ہے یہ یہ آپ کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہیٹ پریسنگ جو آپ کے کاف کے پریسنگ کے لئے اوپر سے آپ کو اس کو آلائن کرنے کے لئے یہ آئرن بھی ہے اور پھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ائر گیج جو آپ کا جو ہے ائر پریشر کو شو کرنے کے لئے یہ آ رہا ہوتا ہے آپ کا کمپریسر کی طرف سے یہاں پہ اس مشین میں جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمیں ائر کافی مختلف جگہوں پہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہیٹ کو تھنڈا کرنے کے لئے ہیٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لئے اس کا پریشر ایک منٹین کرنے کے لئے کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ یہ ٹائم بانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پریشر مینٹین